بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رائی کے چنل میں آپ کو خشاندیل کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ مکس اچار کی ریسپی شیئر کریں گے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اس کے لئے دو کلو عام لیے تھے ان کی گھٹلی لیدہ کر کے اس طرح پیسز میں اس کو کٹ لینا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا اچار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پوڑی وغیرہ کے ساتھ یہ کھایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پیسز کاٹ لینے دو کلو عام ہے اور اس کے ساتھ سبز مرچ جو ہے وہ ایک پاؤ ہے اور ساتھ جو لیمو ہے وہ بھی تک بریورن ایک پاؤ لیے مرچ کو سینٹر سے کاٹ لینا ہے اور لیمو جو اس کے بھی سنٹکڑے کر لینے اور اس کے ساتھ جو نمک ہے وہ ایک پاؤ ڈلے گا تو سب سے پہلے جو برتن ہے اس میں ہم نے چار اس طرح عام اور لیمو اور مرچیں اس کو ڈالتے جانا ہے ایک تہہ اور اس کے اوپر نمک اور اس کے بعد پھر ایک تہہ اسی طرح وہ نمک دیکھیں آپ اس پہ مرچ اور ہری مرچ اور ساتھ لیمو وہ بھی ڈال دی ہے یہ اب نمک چڑک دیں گے اس کے اوپر ایک پاؤ میں سے تقریباً آدھا نمک جو ہے وہ اس طرح اس کو پہ لگ جئے گا یہ دیکھیں آپ پھر ایک تہہ جو ہے وہ نمک کیا گی اس طرح یہ پورا آپ نے برتن کے اندر بھرکے اس کو ڈام کے ایک رات کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ سارے اس کی تہہ لگا لی ہے آپ لوگ ریسپی کو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی ہمیں جو سٹیپ ہے وہ مس نہ ہو جائے جو چیزہ ہم جس طرح آپ کو بتا رہے ہیں اسی طرح آپ اس میں ڈال لیں تو انشاءاللہ آپ کا چار مزدار بھی ہوگا اور خراب نہیں ہوگا اب دیکھیں اس کے اوپر نمک برا لگا ہوا ہے اب اس کو اسی طرح ڈام کے ایک رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اور تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے اب اس کے لیے مسائلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چاہیے نمک آدھا تقریباً اس میں ڈال گیا تھا آدھا جو ہے واقعی بڑھا ہوا ہے جو دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس سرخ مرچ ہے اور زیرہ ہے سرخ مرچ ایک چمچ ہے اور زیرہ جو ہے وادہ چمچ ہے ساتھ حلدی جو ہے وہ ایک چمچ اور یہ سونف اور میترے ہیں یہ آدھا پاؤ دونوں کا وزر ہیں کچھ بری کر لی ہیں باقی ثابت ہیں کلونجی ایک چمچ ہے تو یہ اس کے مسائلے ہیں جن کو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو ایک رات ہو چکی ہے اب اس کا پانی نکال لیں گے جن سے کلے برتن میں اس کو ڈال لیں یہ دیکھیں یہ اس میں سے پانی نکل گیا ہے تو اب یہ والا جو باقی آپ کا اچار اس کا ڈلے گا تو یہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا پانی ہم نے پہلے سے ہی علیدہ کر لیا ہے اب مسائلے جہاں وہ سارے ایک بڑے برتن کے اندر مکس کر لینے ہیں نمک کے اندر اب یہ زیرہ اور سرخ مچ موٹی کٹی ہوئی ساتھ یہ کلونجی اور اس کے لئے یہ میترے اور سونف یہ آدھا پاؤ وزن تھا اس میں سے آدھے جہاں وہ بری کر لینے ہیں آدھے ثابت رکھنے ہیں اور یہ حلدی ہے ایک چمچ ان سب کو مکس کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے جس برتن میں بھی ڈالنا ہے اس چار کو وہاں پر یہ پہلے آم اور مرچ اور نیمو جو اس کو ڈالیں گے اس میں ایک تیہ اس کے بعد پھر اس کے بعد مسالہ چھڑکیں گے پھر ایک تیہ انکی لگائیں گے پھر ایک مسالے کی جس طرح یہ سارے چار کے اندر مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے پھر اس میں ہم سرسوں کا جو تیل ہے وہ اس میں ڈالیں گے اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ اچار پہلے تقریباً پانچ سے چھ دن تک آپ کو دو دفعہ اس کو دن میں ہلانا ہوگا اچار کو اس کے بعد پھر سرسوں کا دیل اوپر تاک اس میں ڈال دیں اور اس اچار کو آپ استعمال کرتے لیں یہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور جب بھی آپ نے اچار اس میں سے برتن میں سے لینا ہوگا تو صاف چمے سے اچار نکالیں نہ تو اس کو پانی لگا ہو نہ روٹی گرہ کے ذریعے لگے ہوں اور اس کے بعد اچار جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا نکال لیں بچا وہ اچار اس میں نہیں ڈالنا تو پھر یہ اچار آپ کا کبھی خراب نہیں ہوگا یہ تین سے چار گھنٹے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر اس میں ہم سرسوں کا دیل جب وہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں تین سے چار گھنٹے ہو گئے تھے آپ اس میں سرسوں کا دیل ڈالیں گے اس طرح پانی نکالا ہوا اچار میں سرسوں کا تیل جب آپ ڈالتے ہیں اس کو آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کا اچار جائے وہ ایک سال پورا پڑا رہے اگلے سال آپ نے جب استعمال کرنا ہو تو اس کو چھلنی سے چھان لیں جو تیل نکلا ہے اس کو آپ نئے چار میں استعمال کر سکتے ہیں یہ یاد ہے کہ جو پانی نکلا ہوا اچار ڈالا ہے اس کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور یہ والا پروسس جو ہے وہ دن میں دو دفعہ آپ لازمی کریں اور تقریباً چار سے پانچ دن تک اس کو یہ کام کریں اس کے بعد پھر آپ تیل اس میں جو سرسوں کا اوپر تک ڈال دیں اور تقریباً بارہ سے پندر دن کے اندر آپ کا چار جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا کھانے کے لئے یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کے اوپر ڈال دی اب یہ اس کو تقریباً چھیک دن ہو گئے ہیں تو ابھی بھی یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے لیکن ریڈی ہو گیا کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دو ہفتے کے بعد دیکھیں گے تو چار آپ کا بلکل مزدار ہوگا اور استعمال کابل ہو جائے گا تو اس کو پوری کے ساتھ ناشتے میں پراتے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی سے شیئر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ پورا سال اس کو استعمال کر سکتے ہیں آرام سے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق تا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی